پچھلے دس سال میں انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ الیکشن ہونے کے بعد میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہر مہینے میں اور ظاہر یہاں پہنچیں گے اور ایک مہینے میں ہم ایک بار نہیں ہو سکتا ہے کہ دو تین بار بھی یہاں پہنچیں آپ کا کام کریں اور جو بھی آپ کی بات ہو سیدھا ہمارے پاس ظاہر کے پاس گیا صاحب کے پاس آپ ڈالے پورے طریقے سے آپ کا کام ہوگا جو پہلے ہوا تھا اب ہم پوری طریقے سے آپ کا کام کریں سال کی سرزمین کا ہمارا بڑا قریبی تعلق رہا ہے بڑے دادا شہر کشمیر نے اپنی جو اپنی سیاست یہاں سے شروع کی تھی بڑے دادی مادر مہربان یہاں سے ایم پی بنے ڈاکٹر صاحب دادا جی یہاں سے تین باری ایم ایل اے بن چکے ہیں یہاں کی لوگ کی خدمت کی ہے عمر صاحب یہاں سے ایم ایل اے بن چکے ہیں اس باری وہ یہاں سے لڑ رہے ہیں انشاءاللہ وہ جیت حاصل کریں گے دیکھئے سپورٹ ہے ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ سے رہے گا ہم یہاں پر صرف ایک کام کرنے آئے ہیں وہ ہمارے جو منفیسٹوں کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم گھر گھر تک لوگ لوگ تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ میں نے خود اپنے کندوں پر یہ کام لیا ہے اور میں گھر گھر جا کر ہمارے منفیسٹوں کو لوگ کے سامنے پہنچاؤں گا یہ ہمارا فرض بنتا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں تک جائے ہمارا کام ہے اگر ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا گھر گھر جانا ہمارا کام ہے اور ہم لوگوں ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی بات سننا چاہتے ہیں اپنی بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ دس سال یہاں حکومت نہیں رہی ہے لوگ کے پاس نہ آواز ہے نہ کسی کے پاس جانے کے لئے نہ کوئی ان کے پاس وہ جا سکتے ہیں ڈرگز کا مسئلہ ہے پڑھائی کا مسئلہ ہے کام کا مسئلہ ہے اگر جیسے میں نوجوان ہوں اگر میں نے پانچھے سال نکالا پڑھنے کے لئے تو پھر اس کے بعد کیا ملے گا مجھے کام ہے نہیں تو اس لئے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم آئے تو ایک لاکھ سے زیادہ ہم روزگار لوگ کو دیں گے ہمارے نوجوان کو دیں گے تاکہ وہ پڑھیں جیسے شیخ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے جمہو کشمیر کی عوام کو پڑھائی ان کو پڑھایا کیونکہ ان کو پتا ہے اور وہ بھی مفت میں پڑھایا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر جمہو کشمیر کو آگے جانا ہے تو ہمارے نوجوان کو ہمیں پڑھانا پڑھے گا ہمارے نوجوان کو پڑھایا